لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر غلطی ہندو کی ہے یہاں پر یہ ہے حق کو کہو سچ کو کہو اور سچ کو کہو ہم یہ تھوڑے یہ کہ مسلمانوں کا کچھ سانوبوتی چاہیے یا ہندو کی چاہیے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یہاں صحیح کو صحیح کہیں یہ نشچت روپ سے ہردنگ ہے اور یہ ہردنگ کا سمرتن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہندو تو کا سمرتن نہیں کر رہے وہ دیش بیرو دی ہیں اگر ہردنگ کرتے رہیں گے آپ کا دھرم گھٹے گا آپ سبھی کا ہندوستان ٹونٹی فور پر اور میں آپ سب کے ساتھ بھی پینچوہ دری بہرائج میں جس طریقے سے ہندو اور مسلمان کے بھی جھگڑا ہوا وہ تو آپ سبھی لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا سوال سب سے بڑا یہاں پر یہ ہے کہ اس پوری گھٹنا کو سناتن دھرم کو ماننے والے سناتن دھرم کا پرچار پرسار کرنے والے اور لوگوں کا مارک درسن کرنے والے سادو سندھ کس پرکار سے دیکھتے ہیں آج بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہنت آنند سوامی جی موجود ہیں آپ پہلے بھی ہمارے چینل پر مہاراج جی کی کئی ویڈیو جرور دیکھ چکے ہوں گے مہاراج جی سب سے پہلے تو ہندوستان ٹونٹی فور پر میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں سماج کے لیے ایک بہت خاص بہت گمبیر اور بہت سوچنے والا وچارنی یا مددہ لے کر یہاں پر آنے کے لیے میں آپ کو سادوات دیتا ہوں اور آپ کا مندر میں بہت سواگت کرتا ہوں مہاراج جی اس طریقے سے بہرائیچ میں ہندو اور مسلموں کا اپس میں جھگڑا ہوا تو اس کے پیچھے کی آپ کو وجہ کیا نظر آئی اس کے پیچھے کی وجہ کیول اور کیول انماد ہے جب بھی کہیں پر بھیڑ اکٹھا ہوگی تو بھیڑ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہو گئی ہے انسان وہ نہیں ہے جو میں ہر وقت دکھائی دے رہا ہے انسان کا اصلی روپ تو تب سامنے آتا ہے جب اسے پیچھے سے سپورٹ مل جاتی ہے تب وہ دکھائی دیتا ہے کہ یہاں بھئی وہ کیا ہے آدمی کو یدی طاقت مل جائے اور ستہ کا ساتھ بھی مل جائے اور اس کے بعد بھی اس کے اندر انسانیت باقی رہے وہ انسان ہے غریبی میں آپ اچھے ہیں تو آپ کی اچھائی کا اتنا ملیہ نہیں ہے اچھی بات ہے اچھے ہونا چاہیے لیکن اگر امیری آنے کے بعد بھی امیری بھی طاقت ہے امیری آنے کے بعد بھی پد آنے کے بعد بھی رتبہ آنے کے بعد بھی آپ اچھے بنے رہتے ہیں انسان بنے رہتے ہیں تو پھر آپ کی انسانیت کا ملیہ ہے ٹھیک ایسے ہی بھیڑ میں آپ لوگوں کا اصلی چہرہ نکل کر کے سامنے آتا ہے اگر بھیڑ کے ساتھ بھی آپ کی سالینتہ دکھائی دے آپ کا پریم دکھائی دے آپ کا انساسن دکھائی دے آپ کی شبیتہ دکھائی دے تو آپ انسان ہیں ورنہ درندوں میں انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ فرق نہیں رہتا اور نشچت روپ سے جو بیرائچ میں ہوا ہے وہ انسانیت تو نہیں ہو سکتی وہ درندگی ہے اس سے ہندو کا بھی نقصان ہوا ہے مسلمان کا بھی نقصان ہوا ہے اس طرح کی گھٹنائیں نشچت روپ سے دیس کو توڑنے والی ہیں اراجکتہ لے کر آنے والی ہیں اور بوشیہ کے لیے خطرہ ہے مہارات جی اس پوری گھٹنائی کی جڑ کیا ہے دیکھے گا میں پھر سے کہوں گا کہ جڑ ہے دھرم کو نہ سمجھنا اگر آپ سناتن سدھانتوں کے وشے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو دھیان کی بات کہی گئی ہے دھیان یعنی خاموشی سے بیٹھنا سادو سنت جو ہے وہ کیوں جاتے تھے پہاڑوں میں پہاڑوں میں اسا تھوڑے یہ کہ پہاڑوں میں بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے جاتے تھے کہ شانتی کی طرف جائیں جرہ بھی شور کان میں نہ پڑے یعنی ہماری سنسکرتی کہتی ہے کہ صبح ایک گھنٹا ڈیڑ گھنٹا جتنا بھی آپ بیٹھ سکیں سام کو ایک گھنٹا ڈیڑ گھنٹا کم سے کم چالیس منٹ آپ بیٹھ سکیں بیٹھ کر کے بلکل شانتی کے ساتھ ہوت بھی نہیں لیں من میں پرماتما کا نام چلے اس مالک سے جڑیں اب بن کیا گیا ہے اس کا دوسرا روپ کیا بن گیا ہے بولے کی اب جاگرن کر رہے ہیں جاگرن میں کیا کر رہے ہیں کہ راستے میں جاگرن ہو گیا راستبلوک ہو گیا اوپر سے شور ہو گیا برابر میں اگر کوئی بیمار پڑا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے جو وہاں پر آنے والے لوگ ہیں فینسی ڈریس پہن کر کے لڑکیاں آ رہی ہیں اردنگن عوستہ میں لڑکیاں آ رہی ہیں لوگ باغ خلہ گلہ کر رہے ہیں مالک سے جڑنے کا کہیں نام نہیں ہے ٹھیک ایسا ہی ان جلوسوں میں ہو رہا ہے جلوس کا اوچت ہے کیا ہے اگر آپ کہیں گے کہ ہم تو جن جاگرتی کے لیے کر رہے ہیں تو اس جن جاگرتی میں ڈی جے کا کیا مطلب ہے یہ ڈی جے کا پرچلن نشچت روپ سے انماد پیدا کرتا ہے نشہ کسی بھی پرکار کا ہو وہ آدمی کو گرد کی اور لے کر کے جائے گا اور جب یہ ڈی جے وغیرہ چلتے ہیں تو اس میں بھی آدمی نشے میں ہی ہو جاتا ہے اور نشے میں کوئی اچھے کام تو ہو نہیں سکتے ہیں اس کا مون کارن یہ ہے کہ جو لوگ تھے وہ سناتن کے صدامتوں کے وفریت کام کر رہے تھے اور اس کے پرینام میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اللہ آپ کے کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ اس پوری گھٹنا کے پیچھے کی وجہ ڈی جے ہے کہ بل ڈی جے ہی نہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں انماد بھیڑ کے ساتھ آپ ڈی جے لے کر کے چل رہے ہیں کچھ یوہ ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہمارا عطیق یہ تھا ہم یہ تھے ہم وہ تھے پھر جان بوجھ کر کے مسلمان بستی سے گجرنا بولے کہ یہ تو سارا کا سارا ہندوستان ہے مسلمان بستی سے گجرنے میں کیا دکت ہے آپ آرام سے کرتن کرتے ہوئے دھولک بجاتے منجیرے بجاتے کرتن کرتے اپنے مو سے کرتے ہے نا بجاتے ہوئے گجرتے راستے میں اگر کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے اس کو ساپ کرتے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سکھ بندو کئی بار جلوس نکالتے ہیں جھاڑو لے کر کے آگے آگے چلتے ہیں کوئی پانی لے کر چل رہا ہے کوئی جھاڑو لے کر کے راستے کو ساف کرتے ہوئے چلتے ہیں جہاں سے وہ جلوس گجر کر جاتا ہے وہاں راستہ ساف ہو کر کے جاتا ہے پرشاد ماتتے ہوئے چلتے ہیں یہ ہوتا ہے طریقہ اور جب آپ تارگیٹ کر کے ارے وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر ہم اور زیادہ سے ڈی جے بجائیں گے اور زیادہ ہاہ اللہ کریں گے کیا آپ کا ہندو تو بڑھے گا اس سے اب میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ بھارتی ہے سلسکرتی ایسی رہی ہے جہاں پر ویدیس سے جو بھی دھرم آیا وہ یہاں پر پنپا ہے یہاں پر اسلام بھی فلفول رہا ہے یہاں پر عیسائیت بھی فلفول رہی ہے پارسی دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے تو بھارت میں ملیں گے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں دیکھو مسلمان بڑی زلط کی زندگی جی رہا ہے اور یہاں پر جو ہندو ہے وہ بڑا خوشحال ہے جبکہ ہندووں کو آپ پاکستان میں دیکھیں گے وہاں پر انٹریو لینے کے لیے جاتے ہیں مندیر میں اگر پجاری ہے تو وہ ایک وہاں کے کپڑے پین کر گولڈ ٹوپی اڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے کپڑے بھی اسی طرح کے مسلمان جیسے پینے ہوئے ہیں بھاشا بھی اسی طرح کی بول رہا ہے بڑا دین سابن کر کے وہاں پر انٹریو دے رہا ہے تھوڑا سا سامنجد سے بیٹھانے کی بات کر رہا ہے یہاں پر مسلمان ٹوپی پہنتا ہے ہندو جیسے پگڑے نہیں پہن رہا ہے ہندو جیسے بھگوے کپڑے نہیں پہن رہا ہے اور آرام سے اپنی زندگی جی رہا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور یہاں پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو گولی بھی مار دی جا رہی ہے یعنی کہ طاقت میں ہے لیکن اب یہ پلٹیکولر ویڈیو کا حصہ پاکستان میں جائے گی پاکستان میں جا کر کے کہیں گے دیکھو بھائی وہاں پر تو اپنے گھروں میں بھی مسلمان سرکھ ست نہیں ان کے گھروں میں چھپے ہوئے بیچارے مسلمانوں پر کس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے غلط تصویر ہندو کی گئی وہ لے پاکستان سے مطلب نہیں دنیا میں بھی غلط تصویر جائے گی وہ ہندوتو جس نے ہر ایک سنسکرتی کو شرن دی ہے جو ہر ایک سنسکرتی کا اوشک رہا ہے اس کی بھی تو بدنامی کیا آپ نے اب یہ بتائیے گا کہ ہندوتو کیسے بڑھ گیا دیکھو ہم شیر تھے ہم نے جھنڈا گاڑ دیا تو سامنے والے کہیں گے کہ گولی بھی تو مار دی ہے نا کیا پرنام کیا آ رہا نہ تو بہادوریات کی نہ پھر آپ کی کوئی اس میں ایسی بات جس سے کی سناتن کا نام اونچا اٹھے اس سے کیول ہنسہ ہوئی ہے اس سے کیول سناتن بدنام ہوا ہے اور یہ ہردنگ ہے اس طرح کے لوگ سناتن کے دشمن ہیں ہندوتو کے دشمن ہیں اگر میں ہندووں کو کہوں تو کیول ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بار بار اگر اس طرح کے لوگوں کا سمرتن کرتے چلے جائیں گے تو نشچت روپ سے آپ لوگ پرابہو میں جائیں گے حالت خراب ہو جائے گی دیش کی دھرم کی استطی خراب ہوگی آپ لوگ دنیا میں بدنام ہو جاؤ گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا مہاراجی جس طریقے سے آپ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ان سے تو سیدھے طور پر جیسا میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس پوری گھٹنا میں ہندو دوسری تھے دیکھو جب جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے میں سامنے والا بھی کوئی پھول تو بھاٹتا نہیں ہے سامنے والا بھی کچھ غلط قدم اٹھاتا ہے لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جھگڑے کی شروعات کرنے والا دوشی ہوتا ہے یہاں پر ہندو اپنا پقصد رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنی یاترہ نکال رہے تھے مسلمانوں نے یاترہ میں ویوہدان ڈالا بادہ ڈالی جو یاترہ میں بادہ ڈال رہے تھے اور آپ کے اندر طاقت تھی تو آپ اس کی پھٹائی کرتے لیکن اگر کسی کے چھت پر چڑھ کر کسی کے گھر کے اوپر چڑھ کر کے اور اس کے بعد بھی آپ اپنا طرق دے رہے ہیں ارے بھئی سامنے والے اگر ویوہدان ڈال رہے تھے تو آپ جھگڑا کر دیتے چھوڑو جبکی دی جے نہیں ہونا چاہیے تھا جبکی اس طرح کی استطی نہیں ہونی چاہیے تھی میں سمرتن نہیں کرتا اور آپ ساری کام کر کے چل رہے تھے لیکن سامنے والے اگر ویوہدان ڈال رہے تھے ان کے ساتھ لڑائی کرتے ان کا سر پھوڑ دیتے جب آپ کسی کے گھر پر چڑھ کر کے جھنڈا بدل رہے ہو اور اس کے بعد بھی کہتے ہو کہ ہماری غلطی نہیں ہے تو نشیت روپ سے غلطی آپ کی نکلے گی غلط آپ کو کہا جائے گا سماج میں بدنام ہوں گے دنیا میں بدنام ہوں گے دیش میں ہندو تو کی استطی خراب ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل خراب ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کی طرف سے کچھ غلط چیزیں نہیں ہوتی بار بار کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے بہت غلط چیزیں ہو رہی ہیں دیکھو ان پر کیوں نہیں بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم یہ تھوڑے یہ کہ مسلمانوں کا کچھ سانوبوتی چاہیے یا ہندو کی چاہیے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یہاں صحیح کو صحیح کہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو بہت ساری وائرل ہو رہی ہے کہ گٹر کے پانی سے جو گٹر کا پانی ہے بیکری چلا رہے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں ٹوپی والے پکڑے جا رہے ہیں مسلمان پکڑے جا رہے ہیں پیساب کر رہے ہیں مٹھائیوں میں تھوک رہے ہیں ساری کسی ساری چیزوں پر سبجیوں کو گٹر کے پانی میں دھو رہے ہیں مسلمان ہیں سپسٹروپ سے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے اسلام بدنام ہو رہا ہے اسلام بدنام ہو رہا ہے ہندو تو بکا کچھ بگاڑیں گے نہیں بگاڑیں گے کوئی ہندو نہیں مرا ہوگا ایسا کرنے سے لیکن اسلام بدنام ہو رہا ہے دنیا میں بدنام ہو رہا ہے تو ایسا کر کے وہی تو بدنام ہو رہے ہیں نا جو غلط کام کرے گا وہی تو بدنام ہوگا نا اسی کے تجھے بھی خراب ہوگی نا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کام نہیں کرتے غلط کام آپ بھی کر رہے ہو وہ بھی کر رہے ہیں دونوں لوگ غلط کام کر رہے ہیں جو بھی شانتی کو خراب کرتا ہے غلط کام کرتا ہے آپ کے درم میں کوئی بادہ بن رہا ہے تو آپ لڑائی کر سکتے ہیں جگڑا کر سکتے ہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن جب ایسی حرکتوں پر آ کر کے آپ اتار ہو جاتے ہیں تو وہ بہت غلط ہوتا ہے یہاں پر ڈی جے بجانے والوں کی غلطی ہے اور وشیش روپ سے ٹارگیٹ کر کے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے وشیش نعرے لگاتے ہوئے کچھ لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے جدی آپ اس طرح کے کام کریں گے آپ کی گلی سے ہندو بہولیے چھتر سے اگر مسلمان ایسے جلسہ نکالے گا اس طرح سے نعرے لگائے گا اس طرح سے وہ خردنگ کرے گا آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ دیکھو آج یہ ایسا کر رہے ہیں کل یہ ایسا کریں گے دیکھو آج ان کی دادا گریہ آج کم ہے کل یہ جادہ ہو جائیں گے تو یہ کریں گے یعنی وہی گھٹنا اگر دوسرا کر رہا ہے تو آپ کو بری لگے گی وہی گھٹنا آپ کر رہے ہیں تو صحیح ایک جگہ ٹول پر گیٹ کو ایک مسلمان نے اکھاڑ دیا اس کے ڈنڈے کو اکھاڑ دیا اکھاڑ کر کے اپنی گاڑی کو وہاں سے نکال دیا بار بار وہ دکھائی گئی چیزیں کہ دیکھو آج یہ ٹول کو اکھاڑ کر کے سڑک پر جا رہے ہیں کل آپ کے گیٹ کو اکھاڑ کر کے آپ کے گھر میں گھسیں گے بار بار وہ ویڈیو وائرل ہوئی بات صحیح تھی آج ایسا کر رہے ہیں زیادہ ہو کر ویسا بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ تو گھر میں گھس گئے آپ تو گھر پر چڑ گئے یہ کیا ہو رہا ہے کیا اس سے درم بڑھے گا دھرم تو بھائی دھرم کے پرتی جاگرتی سے بڑھتا ہے یہ نشچیت روپ سے اردنگ ہے اور یہ اردنگ کا سمرتن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہندو تو کا سمرتن نہیں کر رہے وہ دیش بیرو دی ہیں اراجتہ پھیلانے والے ہیں غلط کو غلط کہنے کی عمت رکھو صحیح کو صحیح کہنے کا مادہ رکھو تب ہی جا کر کے دیش اور سماج آگے بڑھے گا تب ہی درم آگے بڑھے گا مرکتاؤں سے آگے نہیں بڑھتا ہے مہراجی جس طریقے سے رام گوپال مصرہ نے اس مسلم سماج کے گھر پر چڑھ کر ان کا جو دھارمک جھنڈہ تھا اسے اتار دیا اور فڑ دیا اور وہاں پر بھگوہ جھنڈہ پھیرا دیا اگر اسی پرکار کی کوئی گھٹنا مسلم سماج کا کوئی نوجوان ہندو سماج کے گھر پر چڑھ کر بھگوہ جھنڈے کو اتار کر یا ہمارے دیوی دیوتاو کے جھنڈے کو اتار کر وہ وہاں پر اپنے دھرم کا جھنڈہ پھیرا دیتا تو پھر پرتی کریا کیا ہوتی کیا آپ سوچتے ہیں میں پھر وہ یہ کہوں گا کیا ہندو کو ایسا لگتا کہ بس اب تو تمہارا رہنے کا کوئی اوچتیا نہیں ہے آج یہ ایسا کر رہے ہیں کل یہ بار بار ایسا کریں گے جبکہ اگر وہ ہندو کا جھنڈہ اکھاڑ دیتا ہندو کا جھنڈہ اکھاڑ دیتا اپنا جھنڈہ لگا دیتا کیا وہ ہندو مسلمان بن جاتے بلکل نہ بنتے بلکہ وہ اور زیادہ ہندو سے پکا جڑ جاتے آج اگر اس مسراجی نے اس جھنڈے کو اکھاڑ دیا پھاڑ دیا اور وہاں پر بھگوہ لگا دیا تو اس گھر میں رہنے والے سارے کے سارے جو مسلمان تھے وہ ہندو بن گئے کیا نہیں بنے نا اور زیادہ کٹرتا سے وہ اسلام کے ساتھ میں جڑیں گے اور اس گھٹنا کو دیکھ کر کے کیا دوسرے مسلمان یہ سوچیں گے کہ دیکھو بھئی بھگوہ لگ گیا ہے اب تو ہم ہندو کی طرف جانا ہے ہمیں کیسا ہوگا نہیں اور زیادہ کٹرتا کے ساتھ میں وہ اسلام سے جڑیں گے تو یعنی پرینام تو بپریت ہی آئیں گے نا اب رہا سوال اس بات کا کہ دیکھو بھئی ہم تو دھارمی کی آترہ نکالتے ہیں یہاں پر میں مندر میں ہوں اگر یہاں آرتی کے لیے بلاتا ہوں نا لوگوں کو دو لوگ نہیں آتے دو لوگ اکیلا آرتی کرتا ہوں میں ایک دو بچہ کوئی آ جاتا ہے اکیلا آرتی میں رہتا ہوں اگر یہاں کرتن رکھتے ہیں کوئی نہیں آئے گا میں یہاں سریمت بھگوت گیتا کی اگر یہاں پر بات بتانا شروع کرتا ہوں ایک وقتی اگر سننے کے لیے آئے ایک وقتی یہ منچ بنایا تھا منہ یہاں پر اوٹومیٹک لگے ہوئی ہے ساری ساری چیزیں کوڑلے سے یہاں پر مائک وغیرہ کی ویوستہ ہے انٹرنیٹ کی ویوستہ ہے ہر ایک چیز کی ویوستہ ہے ہر ایک فیسلیٹی ریڈی میڈ ہے اس لیے کہ آئے تو ایک دم سے یہاں پر کاری کرم شروع ہو جائے ہم ایک دن بھی یہاں پر سریمت بھگوت گیتا کی کثہ نہیں کر پاتے اور یہاں پر ہم ناچ گانا شروع کر دیں یہاں پر ہم پرانک کثہ شروع کر دیں جس میں ناچ گانا ہو بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی یہ بھیڑ اکٹھا کرنا درم نہیں ہے بھائی جب تک ہم بھیڑ کو یہ سمجھتے رہیں گے بھیڑ اکٹھا کرنا اور بھیڑ اکٹھا کرنا سادو ہے نہ کوئی گاؤں والی اتنے زیادہ وہاں پر خیال رکھتے ہیں یہاں پر ساپ سفائی اس لیے رہتی ہے کیونکہ ہم کرتے ہیں یہاں پر کوئی بخت بھی ابھی آ کر کے پتہ نہیں کس باؤ سے تھوڑا بہت یہاں پر کرنا کسی نے شروع کر دیا کوئی نہیں کرے گا تو ہم کر رہے ہیں لیکن کتنے مندر ہیں جو آباد ہیں اور اگر آباد بھی ہے تو وہاں پر سادو کس طرح کے بیٹھے ہیں چلم پی رہے ہیں بھانگ پی رہے ہیں گندے اپنے آپ ہیں اور کچھ کام کر نہیں آپ دھرم کے پرتی جاگ روک ہیں ہی نہیں ہردنگ کے پرتی جاگ روک ہیں اگر ہردنگ کرتے رہیں گے آپ کا دھرم گھٹے گا آپ کی عزت گھٹے گی مسلمان اگر اس کام کو کر رہے ہیں تو بہت غلط اور آپ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے بھائی آپ کو میں کہتا ہوں کہ گرو جی تو دیکھو بات کر رہے ہیں کہ بھائی بہادوری رکھنی پڑے گی بہادوری کے لیے آپ لڑنے کی چمتہ رکھو اپنے اگ کے لیے لڑ کر مر جاؤ لیکن آپ اس طرح سے کس کے گھر پر چڑھ کر کے اور اس طرح کے کام کریں گے بلکل غلط اور اس غلط کو غلط کہنے کی عمت رکھو گے تو نشچت روپ سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کا دھرم بھی بڑھے گا ورنہ آپ کیول عراجکتہ پھیلا ہوگے آپ دوسرے لوگوں کو سنگٹھت کروگے آپ سنگٹھت نہیں ہو پاؤگے آپ کا وناش ہوگا قانون سچائی کو نہیں دیکھ سکتا ہے قانون کی کچھ مریاد آئے ہیں سچائی کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں پھر یہی کہوں گا کہ یہاں پر یہ دیکھ کٹ گرے میں کھڑا کرنا ہے کسی کو جیسے کہ میں پہلی گھٹناوں میں اگر کوئی آتنکواری گھٹنا مسلمان کرتا تھا مسلمان کو کٹ گرے میں رکھتا تھا تو یہاں پر اس گھٹنا کی شروعات اگر ہندو نے کی ہے تو میں ہندو کو کٹ گرے میں رکھ رہا ہوں اس ہندو کو ہی نہیں جس نے کی جھنڈا اتارا اس ہندو کو بھی جو کی اس کو اکسا رہے تھے کیا اس کی اکیلے کی امت ہو سکتی تھی کیا وہ اکیلہ چڑھ کر کے وہاں سے جھنڈے کو اکھاڑ سکتا تھا بلکل نہیں واسطہوں میں وہ تو کیول اوپر چڑھا ہے لیکن جھنڈا اکھاڑنے والے تو وہ سارے لوگ تھے جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ سارے لوگ وہاں پر بھگوال لہرانے والے تھے یہ چیز اگر اتنی ہی بہادوری آپ لوگوں کے اندر تھی تو اس چیز کو بٹوارے کے سمیں کرتے بٹوارہ نہ ہونے دیتے اگر اتنی بہادوری آپ کے اندر تھی تو جب بارہ سو تیرہ سو دو ہزار باہر سے آکرانت آتے تھے شک آئے ہوں آئے مسلمان آئے اس سمیں ان لوگوں کو روکنا چاہیے تھا آپ کی بہادوری کہاں چلی گئی اس سمیں تو آپ کے پاس رجوارے بھی تھے اس وقت تو آپ راجہ بھی تھے تب آپ کی بہادوری کہاں چلی گئی تھی آج کی استطی جو ہے نا آج کی استطی نشچت روپ سے کچھ اور ہے بھائی آپ چیزوں کو سمجھو آج آپ کی بہادوری کیول اسی میں ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دو حق کا ساتھ دو اپنی اچھائی کو اتنا بڑھا دو کہ سامنے والے آپ سے پرباویت ہوں اور یدی آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا موتوڑ جواب دینے کی بکشمتہ رکھو لیکن اس طرح سے دنگائی بنت بنو راجی جیسے میں اب یہ ویڈیو وائرل ہوگا تو کچھ لوگ آپ پر بھی سوال اٹھائیں گے اور کہیں گے دیکھو سناتن دھرم کا ہندو دھرم کا پرچار کرنے والے سندھ ہیں میندھ ہیں اور اس پوری گھٹنا پر پکس مسلموں کا لے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں بات بتا دوں کہ میں نہ تو مسلموں کا پکس لے رہا ہوں نہ میں ہندو کا لے رہا ہوں اور میں بات کر رہا ہوں جس سے کہ سناتن آگے بڑھے جس سے دھرم آگے بڑھے جس سے انسانیت آگے بڑھے دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس سناتن والے وقتی سے میں کچھ لیتا ہوں کھانے کو وہ کھانے کو دینا بند کر دے جس سے پیسہ لیتا ہوں وہ پیسہ دینا بند کر دے جس سے سممان کی آکانشہ رکھتا ہوں وہ سممان دینا بند کر دیں نہ تو مجھے کسی سے سممان چاہیے نہ کسی سے پیسہ چاہیے نہ کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ مجھے مسلمان سے چاہیے نہ مجھے ہندو سے چاہیے مسلمان اتنا بہترین اگر ہوتا نہ تو مسلمان کا پربھاو آج کی تاریخ میں اتنا زیادہ ہوتا دیش کے اندر کہ اس کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا جہاں پر بھی مسلمان ہیں اگر مسلمان کے ساتھ میں یہودی رہ رہا ہے تو وہاں مسلمان کا یہودی دوسمن ہے مسلمان کے ساتھ میں اگر عیسائی رہ رہا ہے تو وہاں پر مسلمان کا عیسائی دوسمن ہے مسلمان کے ساتھ بود رہ رہا ہے تو وہاں پر مسلمان کا بود دوسمن ہے مسلمان کے ساتھ ہندو رہ رہا ہے تو مسلمان کا ہندو دوسمن ہے جہاں کیول مسلمان ہی ہیں وہاں پر مسلمان کا مسلمان دوسمن ہے بولے ہم سیاہ ہیں ہم سنی ہیں مسلمان کو لڑنا ہے اتنا بہترین مسلمان بھی نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب ہندو یا مسلمان سے نہیں ہے اگر میں یہاں پر مسلمانوں کا پاکس کروں اور مسلمانوں سے میں تو کیول مسلمانوں کی پاکس کی بات کروں اتنے بہترین نہیں ہو بھئی آپ کی استطیعے ہو گئے دنیا بر میں بدنام ہو رہے ہو آپ لوگ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر غلطی ہندو کی ہے یہاں پر یہ ہے حق کو کہو سچ کو کہو اور سچ کو کیول تو کہہ سکتے ہیں آپ میں بھی پینجی بتاؤں جب آپ کو سماج سے کچھ نہیں چاہیے جب آپ کو پیسہ سمان کچھ چاہیے تو آپ سچ نہیں کہہ سکتے چلیے تو مہنت آنند سوامی جی کو آپ نے سنا خلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان 24 کے ساتھ نمسکر